موسیقی 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 محرم ناظر السلام علیکم عبام ٹیوی خبرنامی میکن کا خیر مکنم ہے آغاز کردے ہندیس مبارکوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبودردر زلطہوں سے روایت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کم آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ دن رات بندوں پر احسان اور صدقہ ہوتا رہتا 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 لیکن کوئی احسان کسی بندے پر اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق نصیب پرما دے حدیث مبارکہ شہر میں بلدیہ کی جانب سے سروے جاری اب ہم پوچھے جانے والی تمام تفصیلات عہدداروں کو فرائم کریں کمیشنر بلدیہ جتنے شوی پارٹل کے اپی انہوں نے کہا کہ یہ سروے ان کے احمد کا حامل ہے یو پی کی منیشہ اور مہین آباد کی نازیہ بیگم کیلئے انصاف کا مطالبہ خاتیوں کو عبرت ناک سزائیں دی جائے کانگریس خائدین کا مطالبہ کانگریس اخلیتی خائدین کی جانب سے نہروپر پر دھننا منظم کیا کیا یو پی کی یوگی حکومت خواتین کے تحفظ میں ناکم اس حکومت کو بڑھ طرف کیا چاہے امار پی ایس کا مطالبہ امار پی ایس خائدین نے یو پی کی منیشہ اور حیدر آباد کی نازیہ بیگم کے لئے انصاف کا مطالبہ کیا نوی پیٹ میں مسلم نوچوانوں کی احتجاج ریال یو پی کی منیشہ اور مہین آباد کی نازیہ بیگم کے خاتلوں کو عبرت ناک سزا دینے کا مطالبہ مسلم خائدین نے مطالبہ کیا کہ متاثرہ خاندانوں کو ایکس کریش یا فراہم کیا چاہے اب خبریں تفصیل سے نظامبہ شہر میں بلدیا کی جانب سے خصوصی سروے جاری ہے اس سروے کے دوران بلدی اوہدیدار عوام سے مختلف تفصیلات جمع کریں گے کمیشنر بلدیا جتیشوی پارٹنے نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بلدی اوہدیداروں کا تاؤن کریں اور پوچھی جانے والی تمام تفصیلات فراہم کریں نظامبہ شہر کے عوام کو بلدی کمیشنر جتیشوی پارٹنے نے بتایا کہ بلدی ایڈمنیسٹریشن تیلنگانہ کی جانب سے اربن اٹھاون میں کولم کے مطابق نون اگریکلچر پروپٹی کی تفصیلات کے لیے بلدی اوہدیدار ہر گھر پہنچ کر معلومات حاصل کریں گے اس لئے نظامبہ اربن کے شہریوں کو تاؤن کرتے ہوئے اپنی پروپٹی کے متعلق مکمل صحیح معلومات دے تاکہ ان جائدادوں کی صحیح نشاندہ کی جا سکے آپ کے وارڈوں میں پہنچنے والے اوہدیداروں کو بتائیں گے ان باتوں کی تفصیلات اور کاغذات بتائیں گھر کے کرنٹ بل، نل کے ٹیکس کی رسید گھر کے مالی کا مکمل نام اور فوٹو گھر کے مالی کا ووٹر کارڈ یا کوئی شناختی کارڈ گھر کے ریجسٹریشن کاغذات یا پٹہ پاس بک نمبر گھر والوں کا راشن کارڈ مکاندار یا گھر کے کسی فرد کا جندھن بنک ایکاؤنٹ نمبر گھر والوں میں سے کسی کا پریویٹ یا سرکاری جاپ کارڈ گھر کے کسی فرد کے آسرہ پینشن کی تفصیلات مکان مالک کا ادھر کارڈ اور پورے خاندان کے ادھر کارڈ کی تفصیلات مکان مالک اور پورے گھر والوں کا فون نمبر ان تمام تفصیلات کو اس گھر میں رہنے والے بلدی اوہدیداروں کو بتاتے ہوئے سروے کے اس کام میں عوام سے تاؤن کی کمیشنر بلدیہ نے اپیل کی ملک میں خواتین غیر محفوظ ہو چکی ہے حکومتیں خواتین اور دو شیزوں کو بچانے کی بجائے خواتیوں کو بچانے کی فکر ہوئے انصاف کے لیے جدجوہد کنے والے خائدین پر پولیس کے ذریعے حملی کروائے جارے گی نیرو پارک پر کانگریس کے اخلیتی خائدین کے دھرنے سے خائدین گفتا نیرو پارک پر کانگریس اخلیتی سل کے نیب صدر عبید بن حمدان کی خیادت میں زبردست احتجاجی دھرنہ منظم کیا کیا اس احتجاجی دھرنے میں سابق صدرزلہ کانگریس تاہر بن حمدان صدرزلہ کانگریس کیشو وینو صدرزلہ اخلیتی دپارٹمنٹ کانگریس عرفان سینئر خائد جاوید اکرم صدرزلہ اخلیتی دپارٹمنٹ کانگریس محمد ارجاس کے علاوہ دگر کئی اہم خائدین وہ کارکن شرک تھے اس موقع پر کانگریسی خائدین نے کہا کہ ملک میں خواتین وہ دو شیزہیں اب غیر محفوظ ہیں ان پر آئے دن حملے ہو رہے ہیں اور ان کی اسمتوں کو تار تار کرتے ہوئے ان کو صفق آنا انداز میں ختل کیا جا رہا ہے ان خائدین نے کہا کہ اب ملک میں بیٹی کے تحفظ کو لے کر سوال پیدا ہو رہے ہیں آخر ملک میں حکومت کیا کر رہی ہے ان بیٹیوں کے تحفظ کے بجائے حکومت خاتیوں کو بچانے کی فکر میں ہیں آج ملک ایک بترین دور سے گزر رہا ہے انصاف کے آواز بلند کرنے والے خائدین پر پولیس کے ذریعے حملے کروائے جا رہے ہیں ملک میں غنڈا راج کا ماحول بن چکا ہے کانگریس خائدین نے یو پی کی مانیشہ اور حیدرباد کی حیاء بیگم کو انصاف دلانے اور خاتیوں کو عبرتناک سزائیں دینے کا حکومتوں سے متعلق باقیہ بسورت دیگر احتجاز میں شدت لانے کا انتباہ دیا آج بھارتی اجردہ پارٹی حکومت میں مولی جی کی سرکار میں یہ دو چہر دن سے جو گدر رہا ہے کتر پردیش میں منیشہ کو ریپ کر کر ان کو زبان کو کٹ کر ان کو پولیس والوں نے جو جلا دیا گیا اس کے اوپر آج سارے ہندوستان میں جو محیم چل رہا ہے کانگریس پارٹی کی جانب سے انسانیت کی جانب سے جو جمہوریت کو مانتے ہیں ان کی جانب سے جو محیم چل رہا ہے میں ان کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے یہاں پر جو موجود ہوئے ہمارے پارٹی کا جو انسٹرکشن ہے سٹی کانگریس کے پریزیڈنٹ کے صدا رکھیں ایک پانچ منٹ ان کے کل پرسوں جو ہوا سو باقیہ اس باقیے میں پانچ منٹ تک ہم کاموشی اپتیار کریں گے موجود ہوئے ہمارے پارٹی کی جو انسٹرکشن ہے موجود ہوئے ہمارے پارٹی کی جو انسٹرکشن ہے میں موجود ہوئے ہمارے پارٹی کی جو انسٹرکشن ہے موجود ہوئے ہمارے پارٹی کی جو انسٹرکشن ہے ایسپل پروٹیسٹ کرنے کا اصل مقصد یہ ہے جو موین آباد میں واقعہ ہوا ریپ کا اس میں ایک دی آر ایس کاریا کرتا ملوویس ہے مدو یادو ہم اس کے اوپر سخت سے سخت سزا دینے کا ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اسی طرح اتر پردیش میں جو واقعہ ایک دلیت لڑکی کے ساتھ ہوا ہم اس کی بھی کانگریس پارٹی کی جانب سے سخت مضمت کرتے ہوئے اس کو اور پولیس والوں کا جو ایکشن دیکھا جا رہا ہے آج اتر پردیش جو بی جے پی کی کاریا کرتا کہ جیسا ایک پولیس دپارٹمنٹ کام کر رہا ہے وہاں پر حالی میں دیکھئے راہل گاندی کے اوپر اور پریانکا گاندی جی کے اوپر جو برطاو کیا گیا ہے پولیس دپارٹمنٹ کے ذریعے ہم اس کی بھی سخت مضمت کرتے ہوئے پانچ منٹ آپ تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حاموشی کا مظاہرہ کریں آج جو واقعہ ہوا یہ اتر پردیش میں دلیت لیڈی کے اوپر اور ایک مسلمان عورت کے اوپر یہ درندے یہ بی جے پی والے جو طریقے سے پیش آرے ان لوگوں کو ذریعی بھی شرم نہیں ہے ان لوگ آپ بولتے ہیں ہم رام راج لے کے آئیں گے رام ناو میں ہم ایسا شلوگریٹ کریں گے یہ ان لوگوں کو یہ اخل میں نہیں بیٹھ رہا کہ بھائی یہ اندوستان میں عورت کو ماں کے نظر سے دیکھا جاتا ہے اپنی ماں کو ایسی حرکت ایسی چیز جو ہو رہا ان کے ساتھ ایسی برتاؤں جو کر رہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو موہ نہیں کھول رہے اپنے یوگی آلیت جنار صاحب اور نریندر موڑی صاحب ہر ایک چیز کو تاہد کرنے والے ہمارے کیسیار صاحب دلیتوں کے ساتھ ہم انصاف کریں گے انصاف کریں گے بولنے والے ہمارے کیسیار صاحب آپ بھی ذرا اپنا مو کھولیے یا بیٹیوں کو انصاف مانگیے منیشہ اور نازیہ بیگم کو انصاف دلانے کے لیے سنجن نار جیسے پولیس اہدداروں کی صورت ان کے خاتیوں کو بھی پھانسی دیر جائے نوی پیٹ میں مسلم نوجوانوں کی اہتجاجی ریالی کو دھرنا مسلم خیت عظیم الدین نے مطالبہ کیا کہ لڑیوں کو بھاری ایکس کریشیا فراہن کیا جائے نوی پیٹ منڈل مستقر پر مسلم اخلیتی نوجوانوں نے جلدی بھی محمدیوں کے ساتھ ریالی نکالی اور اہتجاجی دھرنا منظم کیا اتب پردش میں منیشہ نامی لڑکی کو اسمت ریزی کے بعد بے رحمی کے ساتھ حلاق کر دیا گیا اسی طرح ہائدرباد کے مہین آباد میں نازیہ بیگم کی اسمت ریزی کے بعد اس کا بے دردانہ انداز میں خطل کر دیا گیا نوی پیٹ کے نوجوانوں نے ان لڑکیوں کو تازیت پیش کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان لڑکیوں کو انصاف فراہم کیا جائے اخلیتی خید عظیم الدین نے مطالبہ کیا کہ یوپی اور تیلنگانہ کی حکومت ہے ان لڑکیوں کو انصاف فراہم کرنے کے آجلانہ اغدامات کرے اور خاتیوں کو پھانسی کی سزا دی جائے انہوں نے کہا کہ مظلوم لڑکیوں کے خاندانوں کو بھاری ایکسگریشیا فراہم کیا جائے اس موقع پر نوجوانوں نے کہا کہ ملک میں سنجنار جیسے پولیس عہدداروں کی ضرورت ہے جنہوں نے دشا ریڈی کو بروقت صحیح انصاف فراہم کیا تھا منیشہ اور نازیہ بیگم کو بھی اسی طرح انصاف دلانے کے لیے سنجنار جیسے عہدداروں کی ضرورت ہے نوجوانوں نے مطالبہ کیا کہ مہین آباد کا کیس بھی سنجنار کے حوالے کیا جائے اس احتجاجی پرگرام میں عظیم عمران اور فسی کے علاوہ نوی پیٹ اور فتہ نگر کے نوجوانوں کی کسیر تعدہ شریک تھی اتر پردش کے وزرعلہ یوگی عدیتیا ناد کا علامت پتلا ناصر آتش کیا گیا اڑپلی میں امار پیس خائد ڈی سوریش نے کہا کہ یوگی حکومت میں اب تک پانس سو بیانی سکوٹی اور دو شیزوں کی اسمتوں کو پامل کیا گیا ہے انہوں نے وزرعظم سے مطالبہ کیا کہ یوگی حکومت کو بڑھ طرف کیا جائے اڑپلی میں امار پیس اور بی سی پھلے سنگم کی خیادت میں یوپی کے وزرعلہ یوگی عدیتیا ناد کا علامت ہی پتلا ناصر آتش کیا گیا اور اتر پردش حکومت کے خلاف نارے لگائے گئے امار پیس کے زلی خائد ڈی سوریش نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردش میں خواتین اور دو شیزائیں غیر محفوظ ہو چکی ہے اور یوپی کی حکومت ان کا تحافظ کرنے میں نا کام ہو چکی ہے اتر پردش میں وزرعلہ یوگی عدیتیا ناد کے دور حکومت میں اب تک پانس سو بیانلیس خواتین و دو شیزائوں کی اسمت ریزی کی گئی اور اس معاملے میں یوپی ملکی نمبر ون حکومت بن چکی ہے ڈی سوریش نے وزرعلہ اظم نیند موڈی سے اپیل کی کہ بیٹی بچا اور نعرہ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ بیٹی کو بچانے کے اخدامات بھی لازمی ہے لہٰذا وزرعلہ اظم اس معاملے میں مداخلت کرے اور اتر پردش میں اسمت ریزی کے بعد بے رحمان انداز میں ختل کی گئی منیشہ اور تیلنگانہ میں اسمت ریزی وہ ختل کا شکار ہونے والی نازیہ بیگام کو انصاف دلائے اور ان کے خاتل درندوں کو عبرتنک سزائیں دی جائے ڈی سوریش نے وزرعلہ اظم نرند موڈی سے متعلبہ کیا کہ خواتین کے تحفظ میں ناکام اتر پردش کی یوگی حکومت کو فوری بڑھ طرف کر دیا جائے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی بڑھ سر اختیار و ریاستوں میں دلیت پسمندہ طبقات اور اخلیت غیر محفوظ ہو چکی ہے ان کی خواتین پر حملے کیے جا رہے ہیں ان کی زندوں کو پامال کیا جا رہا ہے اور ان کو صفق آنا انداز میں ختل کیا جا رہا ہے یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے جو کہ حکومتوں کے لیے باعث شرم کی بات ہے اس پرگرام میں امبیٹکر سنگم خائدین شیوہ کمار بھوپالنجیا پھولے بلراج پھولے اور دیگر شریک تھے مانک بھنڈار میں ہینڈبال ٹورنمنٹ کا احتمام زفریہیا اور محمد افزر الدین کیا تو انعامات کی تقسیم عمل لائیں انہوں نے کھلاڑیوں کو ترخیم کی کہ وہ کھیل میں محارت پیدا کریں اور اپنی شخصیتوں کو من بائیں اور اپنے زلے کا نام روشن کریں مانک بھنڈار میں ڈے لائٹس کا انتظام کرتے ہوئے ایک گرانڈ میں ہینڈبال ٹورنمنٹ کا احتمام کیا گیا اس ٹورنمنٹ کی نگرانی معروف کوچ محمد انور نے کی اور اس ٹورنمنٹ میں نظم آباد ہینڈبال اسوسیشن اور گولڈن ہینڈبال اسوسیشن کی ٹیموں نے حصہ لیا انعامی تخریب میں مہمان خصوصی کی حیث سے چیرون ہینڈبال اسوسیشن زفر یہیہ اور نائب صدر ہینڈبال اسوسیشن محمد افزر الدین کے علاوہ عیدگا کمیٹی کے ذمہ دار عبدالحیر راہل نے شرکت کی زفر یہیہ نے کہا کہ کھیل تفری اور تندرستی فراہیم کرتے ہیں لہٰذا نوجوانوں کو کھیلوں میں حصہ لینا اور مہارات حاصل کرنا چاہیے اور نمائی کارکردگی سے اپنے زلے کا نام روشن کرنا چاہیے کوئیٹ ڈائنٹین کے بات جو پریکٹیس ختم ہوا تھا نظامباد ہینڈبال اسوسیشن کا ابھی سکس اور سبھل منت کے بات ہمارے جو لیئرز ہیں نظامباد ہینڈبال اسوسیشن کے انہوں نے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا جو نظامباد کے اندر سٹی سے دور فلیٹ لائٹ میں یہ میچ کلا گیا نظامباد ہینڈبال اسوسیشن اور گولڈن ہینڈبال اسوسیشن کے درمیان آج سات بجے سے یہ میچ انڈرلہ کے گراؤنڈ میں کلا گیا اور اس کے اندر دونوں ٹیموں نے حصہ لیا گیم کے اندر یہاں پر سینئر پلئر جو انہائیس کر چکے ہیں ہینڈبال راجشور انہوں نے بھی حصہ لیا اور پہترین تاریخے سے اس گیم کو کھیلا ہجامہ سنت تاریخہ ہے اس سے جسم کا فاسد خون نکال گیا جاتا ہے جس کے بعد جسم کا خون صاف اور صحیح بخش بن جاتا ہے لہٰذا ہجامہ ضرور کر گیا ڈاکٹر جنید علی کا مشورہ انہوں نے کہا کہ خواہش مند احباب مکہ مسجد کے خریب ان کے کلینک سے ربط پیدا کر سکتے ہیں مکہ ایمیس کلینک کے زیرے احتمام ہجامہ کیمپ کا احتمام کیا گیا یہاں ڈاکٹر جنید علی کی نگرانی میں ہر ماہ چاند کی سترہ ونیس اور اکیس تاریخوں کو ہجامہ کیا جاتا ہے اور ہر ماہ سینکڑا فراد ہجامہ سے استفادہ کرتے ہیں ڈاکٹر جنید علی نے بتایا کہ ہجامہ سہد کے لئے بہترین ہوتا ہے اور یہ سنت تاریخہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کا حکم فرمایا ہے کیونکہ اس سے مختلف امراض سے نجات ملتی ہے جن میں جلدی امراض اور جوڑوں کے درد جیسے امراض بھی شامل ہے ڈاکٹر جنید علی نے بتایا کہ ہجامہ کے دوران جسم کے فاسد خون کو نکال دیا جاتا ہے جس سے جسم کا خون صاف اور سہد بخش بن جاتا ہے انہوں نے خواہش مند احباب سے ہجامہ کروانے کی خواہش کی اور بتایا کہ ان کا ہجامہ سینٹر مکہ مزید احمد پرو کالنی کے خریب ہے اور اس کا نام بھی مکہ ایم ایس کلینک ہے اس کلینک پر ان سے صبح دستہ شام چھے بجے رب تو پیدا کیا جا سکتا ہے ہجامہ سینٹر پر آج چاند کی سطرہ تاریخ کو ہجامہ کیمپور آئے ہجامہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سلاسکر نے تقریباً موقع پر ہجامہ کیا اور درمی کی تفیر دیر ہے ہجامہ سے بہت سارے امراض جوہے دور ہو جاتے ہیں اور مکمل شپاہ حصیل ہوتی ہے ہجامہ سے سابقیتے ہیں ہجامہ میں خاص کٹ کے جندی امراض جوہوں کے امراض اور پالوں کی دنپا تاہمت سابق پتا ہے ہجامہ میں اجزائی طور پر دنیا جو پوائنٹ میں رہا جاتے ہیں سمت پوائنٹ کے لاتے ہیں اس میں موکلی گردن کی لیچھلے حصے میں چاہ پوائنٹ کرتے ہیں کمر میں سیرین اور جوہر نازنٹروں کے لاتے ہیں اس میں سے اکثروں سیامبوں میں لگا جاتے ہیں اس سے دوران اپنے دوستے ہیں اور جوہر نازنٹروں کے لیچھلے دوران کو دوستے ہیں اور جوہر نازنٹروں کے لیچھلے سمسے پارٹنے کی لیچھلے اور اسے ہسابی اور اس لاتی نزام بھی اسے دنسٹروں کے لیچھلے خاص طور سے جو میڈیکل سائنس اس کے اندر جو ریسرچ کے لیچھلے اینڈو مارک کاؤنٹ سیسٹم میں پڑھ جاتا ہے نازرین اب لیتے ایک چھوڑنے سا بہت پا انکر جرم پروٹیکشن سوپ سے ہاتھ دھو کر کورونا سے پیچھا چھوڑائیں اور انڈیا کو خطرے سے بچائیں انکر سوپ لیچھ فائٹ کورونا اب جرمز کے بچنے کا کوئی چانس نہیں آ گیا ہے انکر جرم پروٹیکشن ہنڈواش with the power of sanitizer ملک کریم اور بادام کے ساتھ دائنہ بیوٹی سوپ پہلی جھلک کرے خوبصورت اصر ملک کریم اور بادام کے ساتھ دائنہ بیوٹی سوپ پہلی جھلک کرے خوبصورت اصر انکل کیا کر رہے ہو مارکٹنگو مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی اگبو مزیدے کچیا ماروڑی گلی نیزم آباد سیلپون نمبر 8309640502 نیا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل مارکٹ میں آ چکا ہے اور افوام کا اعتماد حاصل کر چکا ہے ہرائی دین اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل سو فیصد قالی سناریل کا تیل جو ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل آپ کے بالوں کو چمکدار گھنے لامے اور مصبوط بناتا ہے بالوں کے چھڑنے کو رکتا ہے اور ڈینڈ رف سے نجات دلاتا ہے ساتھ ہی ذہن کو سکون و تازگی فراہم کرتا ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل ہنڈڈ ایمل، ٹو ہنڈڈ ایمل اور فائنڈ ایمل کی بوتلوں میں دستیاب ہے ساتھ میں فائی جی پینڈ واشنگ پاڈر بلکل موف اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر آئل یعنی اصری ایر انڈی کا تیل بھی دستیاب ہے مارکٹنگ و مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی اخت مسجد کچھان ماروڑی کلی نظام آباد کانٹیک نمبر ایٹ تری سیرو نائن سکس کور سیرو فائی سیرو ٹو ماری و بہترین علاج کے لیے زلے کا سب سے منفرد مرکر آشروات ہاسپیٹل جی ہاں آشروات ہاسپیٹل جہاں پر تجربے کار وہ ماہ ڈاکٹر ہما وقت خدمت پر موجود ہوتے ہیں سینہ بالخصوص فیپڑوں کے آرزے میں مقتلع مریضوں کے لیے خوش خبری ٹی بی، اسطمہ اور سیو پیڈی کے علاوہ دگر امراض میں مقتلع پریشان لوگوں کے لیے ڈاکٹر سید عمر احمد ایم بی بی ایس ایم ڈی پارومنری میڈیسن کے ماہ ڈاکٹر کی یہاں قدمت حاصل ہے ڈاکٹر سید عمر احمد زلے کے چند مشور ڈاکٹر میں شمار کیے جاتے ہیں ان سے رکھ پیدا کرتے ہوئے علاج کروایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر پرشان کردوکر ایم جی نزل جن سرچن اور قواتین کے امراض کی ماہ ڈاکٹر ایرونو کردوکر ایم بی بی ایر ڈی جیو کی پدمات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ہمارا پتہ نوٹ فرمائے آشروات ہاسپیٹل زلہ کو آپریٹیو بینک کے سامنے والی گلی میں سرسطی نگر روڈ نمبر 2 نزام آباد سیل فون نمبر 95155 11633 اور 8801029215 یا پھر لائن لائن نمبر 08462 252333 اور 220322 پر رب پیدا کریں ایک اور خوشکبری آشروات ہاسپیٹل میں پیلس اور پسکولا کا شرطیا علاج موجود ہے جنہیں نظام آباد میں پہلی بار پیٹ اور ہیجابس سے متعلق جملہ امراض کے شرطیا علاج کے لیے پوری رب پیدا کریں خصوصی بات یہ ہے کہ آشروات ہاسپیٹل میں لیزر کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے خمر کیٹرنگ جو بہت ہی مختصر سیٹسے میں بے پناہ مقبولیت اور احتمال تھا چل کر چکی ہے پچاس افراد سے لے کر پانچ ہزار افراد تک کی دعوت کا چاہنے شاہ احتمام کیا جاتا ہے ہم اقسام کے پکوان بنانے والے ماہر بڑکیوں کی خدمات حاصل ہیں خوبصورت وہ آراستہ ڈیننگ دیوز پر پر تکلق جہخدار کھانے ایسے کہ آپ کا دل جھوم اٹھے اور آپ بے شاہخدار کھانے بس خمر کیٹرنگ کے تو پھر اپنی تخلیبات کی مکمل ذمہ داری ماہر فنکشن ہال کی بوکنگ دیکوریشن ویٹرز اور تمامی ذمہ داروں سے آپ بلکل بے فکر ہو کر اپنی خوشیوں کو دوبالا کر سکتے ہیں تو پھر حاصل کیجئے خمر کیٹرنگ کی باعتماد خدمات ڈائل کیجئے سیل فون نمبر 8074699279 یا 109989174 اور رب پیدا کریں تو پیریٹر عبدالواسے سے یاد رکھئے زیخدار خمیاری کھانوں کے لیے صرف پر شف خمر کیٹرنگ وقت ایک ماہ پھر سب کا اس طلبہ دے ایڈیشنی کلیکٹر لگتا نے رنچر منڈل کی دور آیا اور عدی داروں کی دائی دی کہ اگر کوئی مسائل در پیش ہو تو ڈی پی آفیس سے روجود ہو ایمپیڈیو گوپال کرشنا نے بتایا کہ زلہ کلیکٹر کی ہدایت کے مطابعہ اسیسمنٹ کا کام جلد مکمل کر لیا جائے گا رنجل منڈل کے ساٹھا پور میں ایڈیشنل کلیکٹر نے اچانک دورہ کیا اور ایڈیشنل کلیکٹر لٹا نے ہاؤس اسیسمنٹ کو لے کر منڈل کے اعتراف گاؤں کا دورہ کیا اس موقع پر مقامی اہدداروں نے پوچھے جانے پر کوئی مسائل ہو تو ڈی پیو آفیس کے ذریعے بھی حل کرنے کی بات بتائی کہ زلہ کلیکٹر کے مطابق ہاؤس اسیسمنٹ کا کام جلد تکمیل کیا جائے گا اس موقع پر ان کے امرا سیکریٹری محمود علی اور اہددار بھی موجود تھے دان تروا تا گوروینیل جلہ کلیکٹر کا عادیشنال میں رکھو دینی توندر کا پورت جیسکون ان ٹائم لوں میں ماننی گوڑا نو سب میٹ چیڑے جارو تہ دی ان کے دانا ٹیکنیکل پرابرم چھوٹے ڈی پیو آفیس کے سنبند دینچنے والا تو مریو کلیکٹر کا عادیشنل کلیکٹر کا عادتو انہی گوڑا نیوڑتی جیسکون تاپن سرگا ان ٹائم لوں چیس تا ماں تیلے جیس تا دا پدمہ شالی سنگم کے خائدی نے راشتر پتی ایوارڈ حاصل کرنے والے اسانتیزہ کو زبردوست تینے پیش کی اور ان کی سید اور درازی عمر کے لیے دعا کی ہے یہ اسانتیزہ معصف ہے انہوں نے اپنی شاندہ خدمت کے عوض ونیس سو اٹریسی میں ایک لیں اور دوہزار میں دوسرے نے ایوارڈ حاصل کیا تھا آرمور مستقر میں نظامباز زلہ پدمہ شالی سرکاری ملازمین سنگم کی زیر خیادت ریٹائی ٹیچرز کی شال پوشی کی گئی پانچ سپٹمبر ٹیچرز ریکے خوامی دن کے موقع پر گزشتہ ونیس سو اٹھیانو سال اور دوہزار سال میں راشتر پتی ایوارڈوں سے نوازے کے ٹیچرز کو پدمہ شالی ملازمین یونین کے خائدین نے گل پوشی اور شال پوشی کی جس میں اہم ونیس سو اٹھی سی میں سی ایش نرسیم لوگ کو مرکزی حکومت نے اچھی کار کردگی پر راشتر پتی ایوارڈ سے نوازا تھا اسی طرح سال دوہزار میں ڈی صدہ نندم کو بھی راشتر پتی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا ان دو سینئر ریٹائی ٹیچرز کے گھر پہنچ کر پدمہ شالی ملازمین یونین کے خائدین نے شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے ان کی سہتیابی کے لیے دعائی کی اس موقع پر ملازمین یونین کے صدر ایم مہنداز اور سیکرٹری جی نرہری نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی خدمات کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا ان سینئرہ ساتھ ایسا سے ہمیں بہت کو سیکھنا ہے ہم سب کی تمنا ہے کہ یہ سینئر ٹیچرز تاہیات ہمیں خدمت کا موقع دے اور تاہیات سہت مند رہے اس موقع پر یونین قائدین ویمولاناک بھوشن نم اور دیگر موجود تھے پرپنچا اپارتیا جی نوشتر سندرپاں گا ای روزو جللا پتمچالی مجھوگلا سنکشیم سنگم آردوریم لوں ڈیٹیڈین اینا ٹوانٹی راہشٹا پرتی راہشٹا پرتی گرہیٹا اینا ٹوانٹی هواڈ گرہیٹا اینا ٹوانٹی ڈومال سہران دم گارنی عجی بیدنگ مرکا راہشٹا پرتی هواڈ گرہیٹا اینا ٹوانٹی ڈیٹشا نقشیم ساریگارنی ڈیروزو پرپنچا اپارتیا جی نوشتر سندرپاں گا ڈیٹشا پرتی ڈیروزو ڈیٹشا پرتی ٹین جیو کی سینٹرل یونین کے صدر نے پی آر سی کمیشن کمیڈی کو فوری تحلیم کرنے کا مطالبہ کیا اور کہہ کے اس کمیڈی سے ملازمین کو کوئی فائدہ حاصلیں گے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ریاست آندھا پردیش میں برسرے خدمت تیلنگانہ کی ملازمین کو واپس گلا لیا جائے اور ملازمین کو ہیلک کا جائے پیا جائے انہوں نے لاؤکڈان کی پچاس فیزر تنخواں کی اجرائی پر حکومت سے سارے تشکر دیا ٹین جیو سینٹرل یونین صدر راجندر نے پی آر سی کمیشن کمیڈی کو فوری تحلیل کرنے کی اپیل کی کیونکہ کمیڈی نے ملازمین کو کسی قسم کی کوئی بھی راحت نہیں پہنچائی اور تیہ خون تک نہیں دیا ہائدرباد ٹین جیو صدر اسم حسینی مجیب نے ٹین جیو کے نو منتخبہ صدر راجندر پتا سابقہ صدر کیرہ ونڈرڈی وہ دگر کو تہنیت وہ شال پوشی وہ گل پوشی کی بعد ازا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی حکومت سے متعلبہ کیا کہ وہ ریاست آندرہ پردیش میں برسر قدمت تلنگانہ کے ملازمین کو واپس تلنگانہ منتخل کرے ملازمین کے ہیلت کار تاتل کا شکار ہے ان کی فوری اجرائی کو یقینی بنائیں انہوں نے ریاستی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے لوگ ڈان کے دوران پچاس فیصد تنقاہوں کی اجرائی کے عمل کا خیر مقدم کیا انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا موسیقی 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 نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے ریوینیو ایکٹ کی منظوری عوام کے مفادات کو ملحوس رکھتے ہوئے لیا گیا فیصلہ ہے اس کے علاوہ دگر فلاحیز کیمات پر بھی ریاستی حکومت کی جانب سے موثر عمل آواری کی جا رہی ہے وہ تیلنگانہ گروہ کلپا مارکٹ ویدی کا کے زیر احتمام لگڑی کے پل میں منقضہ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے کہیں انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خبل حضرت سید علی شاہ میٹچر جیڈی میٹلا کی ارز تقریب اس ارز تقریب میں رکون اسمبلی احمد پارشا خاندری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرک کرتی سیروزہ تقریب میں پہلے دن غسلے دوسرے دن سندل کا احتمام کیا گیا سندل جامع وزید آستانہ سے برامت ہوا اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا درگہ شرک پہنچا حضرت سید علی کلیش شاہ درویش خادری چشتی بندہ نوازی رحمت اللہ علیہ میچر جیڈی میٹلا پیٹ باشراباد بمخام آستانہ درویشیہ میں سیروزہ اور ستقارب زیر نکرانی سجدہ نشین حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صوفی خادری نصام درویش کے زیر نکرانی عمل میں آیا تقریب مہمان خصوصی کی حیثیت سے موتمت عمومی و رکن اسمبلی سید احمد پارشا خادری نے شرکت کی پہلے ہی ہم تقریب قسل دوسرے ہی ہم سندل مالی جاوہ مزید آستانہ سے ہوتا ہوا مختلف مقامات سے گزر کر درگہ شریف پہنچا اور مراسیب سندل ادا کیے گئے تاہم پانچ اکٹوبر بروز پیر تقریب چراغان بسط عزت و احترام کے ساتھ منائی گئی آخر میں لیکنگ ایڈ لائن سیپا رکھو شہر میں بلدیہ کی جانب سے سروے جاری اب ہم پوچھے جانے والی تمام تفصیلات اہدہ داروں کو فرائم کرے کمیشنر بلدیہ جتشوی پارٹل کیا پی انہوں نے کہا کہ یہ سروے ان کے احمد کا حامل ہے یو پی کی منیشہ اور مہین آباد کی نازیہ بیگم کیلئے انصاف کا مطالبہ خاتیوں کو عبرت ناک سزائیں دی جائے کانگریس خائدین کا مطالبہ کانگریس خائدین کی جانب سے نیروپر پر دھرنا مناسب کیا کیا یو پی کی یوگی حکومت خواتین کے تحفظ میں ناکم اس حکومت کو بڑھ طرف کیا جائے ایمار پیس کا مطالبہ ایمار پیس خائدین نے یو پی کی منیشہ اور ہیدر آباد کی نازیہ بیگم کیلئے انصاف کا مطالبہ کیا نوی پیٹ میں مسلم نوچوانوں کی احتجاجی ریال یو پی کی منیشہ اور مہین آباد کی نازیہ بیگم کے خاتلوں کو عبرت ناک سزائے دینے کا مطالبہ مسلم خائدین نے مطالبہ کیا کہ متاثرہ خاندانوں کو ایکس کریش یا فراہم کیا چاہے خبر ادنی نئے خبروں کے ساتھ میں ملاقات کریں گے تحت کے لئے اجازت اللہ حافظ